یہ کہانی ایک ایسے آدمی کے بارے میں ہے جو ٹائم ٹریول کر کے دس لاکھ سال پیچھے پہنچ جاتا ہے اس سٹوری کے شروعات میں ہمیں ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جس کا نام عارف ہوتا ہے عارف اپنے گھر پر بیٹھا اپنی بیوی کے ساتھ ناشتہ کر رہا ہوتا ہے عارف اور اس کی بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیار رکھا کرتے تھے پھر ہمیں ایک اور آدمی دکھایا جاتا ہے جو عارف کا ہی دوست ہوتا ہے جس کا نام لوگر تھا لوگر عارف سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں میرے ساتھ چلو عارف لوگر کے ساتھ چلا جاتا ہے وہاں لوگر کے ساتھ لوگر کا ایک اسسٹینٹ بھی آ جاتا ہے یہ لوگ اب ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں جا کر لوگر اپنے اسسٹینٹ کی مدد سے عارف کو ایک مشین کے اندر باند دیتا ہے اب یہ مشین کوئی عام مشین نہیں بلکہ ٹائم مشین ہوتی ہے عارف کو ایسے باندھنے کے بعد لوگر اپنا حلیہ بلکل عارف کی طرح کر لیتا ہے لوگر ایسا کیوں کر رہا ہے یہ عارف کو اس سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پھر لوگر عارف کو خود بتاتا ہے کہ میں تمہاری بیوی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اور اس لیے میں نے تمہیں یہاں باندھ کر اپنا بھیس تمہارے جیسا بنا لیا ہے اور ہم میں تمہارے اس نئے روپ میں تمہاری پتنی کے ساتھ جا کر رہوں گا اور وہ ہمیشہ کیلئے میری بن جائے گی اس سمجھ عارف کو بہت غصہ آ رہا تھا لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا کیونکہ اس کے ہاتھ پیر اس ٹائم مشین سے بندے ہوئے تھے لوگر تھوڑی ہی دیر میں اس ٹائم مشین کو شروع کر دیتا ہے اور عارف اس مشین کی وجہ سے وقت سے دس لاکھ سال پیچھے پہنچ جاتا ہے عارف جس سمجھ میں پہنچا تھا وہ ڈائنسار کا یک تھا یہاں عارف کو صرف ڈائنسار ہی ڈائنسار دکھائی دے رہے تھے پھر عارف کو وہاں کچھ اپس دکھائی دیتے ہیں عارف ان اپس سے گھلنے ملنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا عارف کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا اس لیے وہ ان اپس کے ساتھ ہی رہنے لگتا ہے عارف ان اپس کے ساتھ کافی دنوں سے رہ رہا تھا اور پھر سردیاں آ جاتی ہیں سردیاں گزارنے کے بعد عارف کو لگتا ہے کہ وہ کب تک ایسے ان اپس کے ساتھ اکیلہ رہے گا اس لیے وہ انسانوں کی تلاش میں نکل جاتا ہے عارف جب یہاں سے آگے نکلتا ہے تو عارف کو دوبارہ سے بہت بڑا ڈائنسار سامنے دکھائی دیتا ہے جو کہ عارف پر حملہ کرنا چاہتا ہے عارف اس سے کسی طرح بچتا ہے یہ ایک فیمیل ڈائنسار تھا یہ ڈائنسار عارف پر حملہ اس لیے کر رہی تھی کیونکہ اس ڈائنسار کو لگ رہا تھا کہ عارف اس کے انڈے کو نقصان پہنچا سکتا ہے عارف انڈوں کو دیکھ کر یہ بات سمجھ جاتا ہے اور وہ اپنی ایکسپریشن کے ذریعے اس فیمیل ڈائنسار کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں تمہارے انڈوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا اس کے بعد وہ فیمیل ڈائنسار بھی عارف سے فرینڈلی بیہیف کرنے لگتی ہے اور عارف کو ہنی بی کا ایک گول شیل دیتی ہے عارف اس شیل میں سے شہد نکال کر کھانے لگتا ہے اور اسے لے کر جانے لگتا ہے کہ تب ہی اس شیل کی مالکین ہنی بی وہاں آ جاتی ہے یہ ہنی بی کافی زیادہ بڑی ہوتی ہے یہ بہت پرانا دور تھا اس لیے زیادہ تر سبھی جانوروں کا سائز کافی زیادہ بڑا دکھایا گیا ہے ہنی بی عارف کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے اور عارف ایک پیڑ کے پیچھے جا کر چھپ جاتا ہے تب ہی اچانک سے ہنی بی آ کر اسے ڈنک مار دیتی ہے اور عارف وہیں بے ہوش ہو جاتا ہے پھر جب تھوڑی دیر بعد عارف ہوش میں آتا ہے تو وہ اپنے اوپر پیڑ پر دو آدیواسیوں کو دیکھتا ہے عارف اٹھ کر ان سے کچھ کہہ پا تھا اس سے پہلے وہ آدیواسی عارف کو تیر مار کر بے ہوش کر دیتے ہیں اور اپنے قبیلے میں لے جاتے ہیں عارف کو جب ہوش آتا ہے تو وہ اپنے آس پاس کئی سارے آدیواسیوں کو دیکھتا ہے یہ آدیواسی عارف صرف ڈر رہے تھے کیونکہ عارف کا حلیہ ان لوگوں سے کافی زیادہ الگ تھا اور انہوں نے آج سے پہلے کسی کو ایسے کپڑوں میں نہیں دیکھا تھا ان آدیواسیوں کو لگ رہا تھا کہ عارف انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اس لئے وہ عارف کو مارنے کی تیاری کرنے لگتے ہیں عارف کو ان لوگوں کی بھاشا آتی ہے اور عارف ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں فیوچر سے یہاں آیا ہوں اور میں تمہارے جیسا ہی ایک معمولی انسان ہوں یہ لوگ اس کی بات سمجھ جاتے ہیں کہ تب ہی یہاں ایک اور آدمی دکھایا جاتا ہے یہ آدمی دوسرے قبیلے کا تھا اس آدمی کا نام کارگا تھا کارگا دوسرے قبیلے کا سردار تھا جو اس قبیلے کو کافی زیادہ پریشان کیا کرتا تھا اور ان لوگوں کے سامان کو بھی یہاں سے لے جایا کرتا تھا کیونکہ کارگا ان لوگوں سے زیادہ شکتی شالی تھا اور آج کارگا یہاں اس قبیلے سے تین لوگوں کو اپنے قبیلے میں لے جانے کے لیے آیا تھا جب وہ ان تین لوگوں کو چنتا ہے تو ان تینوں میں وہ عارف کو بھی چن کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے جب یہ لوگ اپنے قبیلے کی طرف واپس جا رہے تھے تب ہی ان لوگوں میں سے ایک آدمی پتھر سے ٹکرا کر نیچے گر جاتا ہے اور اس کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے اس وقت یہ لوگ ایسا ہونے پر سمجھتے ہیں کہ سامنے والا مرنے والا ہے کیونکہ انہیں میڈیکل سائنس جیسی کسی چیز کے کوئی گیان نہیں تھا اس لیے وہ اس پر پتھر رکھ کر اسے دفنانا چاہتے ہیں پھر عارف اس آدمی کے ہاتھ کو ایک کھپچی سے باندھ کر فکس کر دیتا ہے اور یہ لوگ واپس اپنے قبیلے کے لیے چلے جاتے ہیں جس آدمی کا ہاتھ ٹوٹا تھا اس کا نام ٹیسو تھا جب یہ لوگ قبیلے میں پہنچتے ہیں تو ہمیں ایک اور آدمی دکھایا جاتا ہے جس کا نام کولیا ہوتا ہے اور ٹیسو جس کا ہاتھ ٹوٹا تھا وہ کولیا کا ہی بیٹا ہوتا ہے اس پورے قبیلے پر کولیا کا ہی راش تھا ان لوگوں کے واپس آنے کے بعد کولیا اپنے بیٹے ٹیسا کو ایک مکھوٹا دکھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے یہ مجھے تمہارے کمرے میں ملا میں نہیں چاہتا کہ تم ان فضول کی چیزوں میں اپنا سمیہ برباد کرو میں تمہیں ایک یودہ بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں وہیں وہ اسے اپنے پتا کے بارے میں بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ آج سے کئی سال پہلے میرے پتا نے آسمان سے ایک اڑن کھٹولے کو اڑتے ہوئے دیکھا تھا اور جب وہ اس اڑن کھٹولے پر پہنچے تو اس اڑن کھٹولے میں سے کچھ لوگ باہر آئے جنہوں نے میرے پتا کو ایک فوٹوال دی اور جب وہ لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو میرے پتا ان لوگوں کو الویدہ کہنے کے لیے ان کے اڑن کھٹولے کے نیچے چلے جاتے ہیں اور اڑن کھٹولے سے نکلنے والی کرمی کی وجہ سے میرے پتا جی جل جاتے ہیں اور ان کی وہیں موت ہو جاتی ہے اس لیے مجھے ہر ایک نئی چیز اور نئی انوینشن سے نفرت ہے اس کے علاوہ کولیا کو یہ لگتا تھا کہ اس کے پتا اوپر سورگ میں ہے اور اوپر آسمان میں جا کر انہیں واپس لائے جا سکتا ہے اور اس لیے اس نے اپنے قبیلے میں ایک بہت بڑا ٹاور بنوایا تھا جو آسمان کی اونچائیوں تک جا رہا تھا کولیا کو لگتا تھا کہ اگر کوئی اس ٹاور کے اوپر چڑھ سکتا ہے اور اس کے پتا کو آواز دے گا تو اس کے پتا واپس آ جائیں گے اور وہ عارف اور انہیں دو لوگوں کو دوسرے قبیلے سے اس ٹاور پر چڑھنے کے لیے ہی لایا تھا پھر وہ ان تینوں سے پوچھتا ہے کہ تم میں سے کون اس ٹاور کے اوپر جا سکتا ہے جس میں عارف آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ میں اس ٹاور پر جاؤں گا جب عارف ٹاور کے اوپر پہنچتا ہے تو اسے وہاں ایک آدمی ملتا ہے یہ وہ آدمی تھا جسے عارف سے پہلے کولیا نے ٹاور پر بھیجا تھا اچانک عارف سے باتیں کرتے کرتے یہ آدمی ٹاور سے نیچے گر جاتا ہے پھر عارف اس ٹاور سے اتر کر نیچے آتا ہے جسے دیکھ کر سارے لوگ چونک جاتے ہیں اور عارف کا سواگت کرتے ہیں کیونکہ آج تک کوئی بھی اس ٹاور پر جا کر واپس نہیں آ پایا تھا عارف ہی پہلا انسان تھا جو ٹاور سے زندہ واپس آیا تھا پھر کولیا وہاں جا کر عارف سے پوچھتا ہے کہ تم نے وہاں میرے پتا کو دیکھا یا نہیں عارف اسے بتاتا ہے کہ نہیں وہاں کوئی نہیں تھا پھر کولیا کہتا ہے کہ یہ ٹاور ابھی بھی چھوٹا ہے ہمیں اسے اور اونچہ کروانا چاہیے تب ہی ہم میرے پتا تک پہنچ پائیں گے وہیں کولیا کے بیٹے کو چترکاری کرنے کا شوق تھا جو عارف کو اپنی چترکاریاں دکھاتا ہے اس کے علاوہ وہ اپنی پیٹ پر ایک لڑکی کا ٹیٹو بھی دکھاتا ہے اور عارف سے کہتا ہے کہ میں اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں لیکن یہ لڑکی دوسرے قبیلے کی ہے اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں پھر رات کو کولیا اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے اور میں اس سے تمہاری شادی کروانے والا ہوں لیکن کولیا کا بیٹا اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی اور سے پیار کرتا ہوں یہ سن کر کولیا کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ٹوسرے اور عارف دونوں کو اپنے قبیلے سے نکال دیتا ہے اور یہ دونوں واپس اس قبیلے میں چلے جاتے ہیں جہاں سے عارف آیا ہوا تھا اور وہ لڑکی جسے ٹوسہ پسند کرتا تھا وہ لڑکی بھی اس قبیلے میں تھی لیکن وہ لڑکی ٹوسہ کو پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ اس کے پتا ایک ظالم انسان تھے لیکن عارف کے سمجھانے پر اور اس کے ٹیٹو دکھانے پر وہ لڑکی ٹوسہ کو پسند کرنے لگتی ہے پھر عارف یہاں موجود سبھی لوگوں کو اپنے بارے میں بتاتا ہے اور سب سے کہتا ہے کہ میں فیوچر سے یہاں پر آئے ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے یہاں آنے سے آپ لوگوں کو کچھ فائدہ ہو آپ لوگ تھوڑی بہت ٹیکنالوجی سیکھ سکیں جس سے آپ کی زندگی آسان ہو سکے اور عارف کہتا ہے کہ کولیا کی گفہ میں کئی ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جو ہمارے لیے بہت کام کی ہیں سبھی لوگ اس کی بات مان جاتے ہیں اور پھر رات کے سمجھ ٹوسہ اور عارف چھپ چاپ سے کولیا کے قبیلے میں جاتے ہیں اور وہاں سے ضرورت کے سبھی چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر واپس آ جاتے ہیں سبھی چیزیں کولیا نے اس لیے اپنے پاس چھپا کر رکھی ہوئی تھیں کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو پھر کئی مہینوں کے بعد عارف کے ذریعے اس گاؤں میں کافی ساری چیزیں ایڈوانس بن چکی تھی جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کی زندگی کافی آسان ہو چکی تھی ادھر سبھی لوگ کافی زیادہ خوشی سے ایک ساتھ رہ رہے تھے وہیں کولیا کو خبر لگ جاتی ہے کہ اس کی گفہ سے کئی ساری چیزیں چوری کی گئی ہیں اس لیے وہ اپنی سینہ کے سردار کارگاہ کو دوبارہ سے اس قبیلے میں بھیجتا ہے کارگاہ یہاں آ کر دیکھتا ہے کہ کئی ساری چیزیں بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہیں وہ یہاں کے لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں مجھے دے دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا جس پر عارف اس سے کہتا ہے کہ اب ہم تم سے نہیں ڈرتے اور اب سمیں کافی زیادہ بدل چکا ہے ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے کارگاہ اسے دھمکی دے کر جاتا ہے کہ اب میں یہاں اپنی پوری سینہ لے کر آوں گا اس کی کچھ دن بعد کارگاہ اس قبیلے میں آگ لگا دیتا ہے یہ سب دیکھ کر عارف کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ ٹوسہ کو لے کر کولیا کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ سب تم نے اچھا نہیں کیا ہے اور یہ سب بند کر دو سادھی میں ہمارے نقصان کی بھرپائی بھی کروں کولیا ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے پھر عارف ان کے سامنے ایک شرط رکھتا ہے اور کولیا سے کہتا ہے کہ ہم ایک فوٹبال میچ کھیلیں گے اگر اس میچ میں تم جیتے ہو تو میں تمہارے اس ٹاور کو اونچا کر کے تمہارے پتا کو واپس لاؤں گا اور اگر اس میچ میں میں جیتا ہوں تو تم دوبارہ ہمارے قبیلے والوں کو پریشان نہیں کروگے کولیا اپنے پتا سے ملنے کی بات سن کر اس کی شرط مان جاتا ہے عارف نے یہ شرط اس لیے رکھی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ کولیا کے قبیلے والوں کو فوٹبال کھیلنی نہیں آتی ہے لیکن ایسا نہیں تھا کیونکہ جو اسپیس شپ اوپر سے نیچے آیا تھا انہوں نے انہیں فوٹبال کھیلنا سکھا دیا تھا اور کولیا کے پاس بہت زیادہ ایکسپرٹ فوٹبال پلئیر تھے اور جب عارف واپس اپنے قبیلے میں آتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے قبیلے میں کوئی فوٹبال کھیلنا نہیں جانتا تھا پھر عارف یہاں کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو چنتا ہے اور انہیں فوٹبال کھیلنا سکھاتا ہے اور پھر وہ دن آ جاتا ہے جب کولیا کی ٹیم سے ان کا فوٹبال میچ ہوتا ہے کولیا کی ٹیم فوٹبال میں ماہر تھی اس لیے وہ ان لوگوں سے کافی آگے چل رہی تھی اور ساتھی میں یہ لوگ تھوڑی چیٹنگ بھی کر رہے تھے ادھر عارف کو اس بات کی ٹینچن تھی کہ اگر یہ میچ ہار گیا تو اسے اپنی جان گوانی پڑے گی کیونکہ وہ کولیا کی پتا کو کسی بھی طرح واپس نہیں لا سکتا تھا ابھی تک کولیا کی ٹیم کے چار گول ہو چکے تھے اور عارف کی ٹیم کا صرف ایک گول ہوا تھا لیکن اب عارف جوش میں آ جاتا ہے اور ایک کے بعد ایک گول کرتا چلے جاتا ہے اب دونوں ہی ٹیم کے چار چار گول ہو جاتے ہیں اب انہیں جیتنے کے لیے صرف ایک گول کرنے کی ضرورت تھی اتنے میں ہی عارف کی ٹیم کا ایک پلئر گول کرنے ہی جا رہا ہوتا ہے کہ وہاں ایک اڑنے والا ڈائنسور آ جاتا ہے اور اسے اٹھا کر لے جاتا ہے کولیا کی ٹیم ایک گول کرنے جاتی ہے تب ہی عارف کی ٹیم کا ایک پلئر اس گول کو ہونے سے روک لیتا ہے اور تھوڑی دیر میں عارف ایک اور گول مار دیتا ہے اور پھر یہ میچ عارف جیت جاتا ہے اتنا اچھا میچ دیکھ کر کولیا کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ عارف اور دوسرے قبیلے سے دوستی کر لیتا ہے پھر اچانک سے وہاں ایک روشنی چمکتی ہے اور ایک پورٹل کھلتا ہے اور اس پورٹل کے اندر سے عارف کی پتنی باہر آتی ہے اور یہاں اگر وہ عارف سے کہتی ہے کہ میں نے انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو دیکھا جس میں آرکیلوجسٹ کو دس لاکھ سال پورانی ایک گھڑی اور ایک انگوٹھی ملی تھی اور وہ انگوٹھی کسی اور کی نہیں تمہاری تھی اس کے علاوہ تم نے ایک پتھر پر اپنا نام بھی لکھا تھا جو ہمارے آرکیلوجسٹ کو ملا اور جس کا ویڈیو وائرل ہو گیا اور پھر اس کے بعد لوگر تمہارا بھیس بنا کر گھر آیا لیکن اس کی آنکھ کا ایک لینس کہیں گر چکا تھا اس کی آنکھ دیکھ کر میں پہچان گئی کہ وہ تم نہیں ہو بلکہ لوگر ہے اور میں نے اسے گن پوائنٹ پر رکھ کر اس سے تمہارا پتہ پوچھا اور پھر میں اس ٹائم مشین کے ذریعے یہاں تمہیں لینے آئی ہوں یہ سننے کے بعد عارف بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور یہاں موجود سبھی لوگوں کو الویدہ کہہ کر اپنی بیوی کے ساتھ واپس چلا جاتا ہے اور پھر لوگر کو سزا دینے کے لیے اس ٹائم مشین سے دس لاکھ سال پیچھے پہنچا دیتا ہے جہاں سے وہ آیا تھا لوگر کا بھیس ابھی بھی عارف کی طرح ہی تھا جہاں قبیلے والوں کو لگتا ہے کہ وہ عارف ہے لیکن تھوڑی ہی دیر بعد انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ عارف نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے تب ہی اچانک پیچھے سے ڈائنسور آتا ہے اور وہ آ کر لوگر کو کھا جاتا ہے اور اس طرح لوگر کو اس کے کیے کی سزا مل جاتی ہے تو دوستوں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں